اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں خیبر پختونخواہ کے زلہ کرک میں ایک دوست ہیں بھائی عبدالخالق انہوں نے کارخانہ لگایا ہے جبسم کو پلاسٹر آف پیرس میں کنورٹ کرنے کا آئیے ان کی فیکٹری کو وزٹ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی جگہ پہ یہ کارخانہ لگ سکتا ہے اس کی انویسٹمنٹ کتنی ہے پروسس کیا ہے اور ای� وہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان پہاڑوں سے جبسم کا پتھر نکلتا ہے اور وہ جو آپ کو دور ٹریکٹر ٹرالی نظر آ رہی ہے اس ٹریکٹر ٹرالی کے ذریعے یہ پتھر اس فیکٹری کے احاطے میں بھیج دیے جاتے ہیں یہاں پہ مزدور ہتھوڑے کے ذریعے ان پتھروں کو چھوٹے سائز میں بنا دیتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک پتھر ہے چھوٹے سائز کا یہ چھوٹے سائز کا پتھر اس ہیمر کرشر کے اندر ڈالا جات جس کا آر پی ایم راؤنڈ پر منٹ جو ہے چودہ سو چکر ہوتے ہیں یعنی اس کے تو اس میں ڈالتے ہیں تو یہ اس کو پاودر بنا دیتا ہے یہ سامنے آپ کو ایک بیلٹ نظر آ رہی ہے کنویئر بیلٹ یہ اس ہیمر کرشر کے نیچے سے آ رہی ہے تو اس میں جو پاودر بنتا ہے وہ اس کنویئر کے ذریعے آگے پروڈکشن حال میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ دیکھیں کنویئر کے نیچے آپ کو پاودر نظر آ رہا ہے یہ سامنے مزدور جو ہیں اس کنویئر کے نیچے سے پا پاودر کو ہٹا رہے ہیں بیلچوں اور کسیوں کے ذریعے اس کنویئر کے نیچے سے پاودر کو ہٹا دیا جاتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا پاودر بھی جو ہے وہ چیک کروانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا نیچے ہے جھکنا پڑے گا مجھے یہ دیکھیں یہ پاودر سامنے مزدور ہٹا رہے ہیں کلن کے اندر ڈال رہے ہیں یہ کلن کے اندر جو ہے نا وہ ٹمپریچر اپروکسیمیٹلی سو ڈگری ہوتا ہے نیچے لکڑی سے آگ جلائی جاتی ہے اس کے ان پاودر سے چھے ملی میٹر موٹی چادر کے ساتھ ہوتی ہے پندرہ ہارس پاور اس کے ساتھ موٹر لگی ہے یہ پاودر دیکھیں یہ دیکھیں اس پتھر کو ایسا پاودر بنا دیا جاتا ہے ہیمبر کریشر کے ذریعے اور اس کے بعد اس کو آگے پروسس کیا جاتا ہے یہ اس کلن کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جس میں ٹمپریچر دیتا ہے اور اس کو گھمایا جاتا ہے گھمانے سے اور ٹمپریچر دینے سے یہ جبسم کا جو پاودر ہے یہ پلاسٹر آف پیرس میں کنورڈ ہو جاتا ہے تو یہ ہے ا اسی فیکٹری کی یعنی اندر والی سائیڈ پہ آگے ہیں یہ جو آپ کو سامنے مزدور نظر آرہا ہے یہ وہی ہے جو باہر سے ہم کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیلن ہے یہ اس کے نیچے دیکھیں یہ کوئلے سے آگ جلائی گئی ہے تاکہ اس کے اندر تیمپریچر کو بڑھایا جا سکے یہ اسی کیلن کی بیک سائیڈ ہے ادھر سے پلاسٹر آف پیرس نکلتا ہے ادھر سے ہم جبسم ڈالتے ہیں ادھر سے گرم ہو کے ہیٹ ہو کے گیسز کا اخر آج ہو کے یہاں پہ پلاسٹر آف پیرس آپ کے سامنے یہ دیکھیں تیار حالت میں پڑا ہوا ہے یہ گرم ہے اس وقت اس کا تیمپریچر کافی ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تو اس کو آگے کنورٹ کرنے کے لیے یہ سامنے ایک بلور سیکشن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں موٹر اور بیلٹ کے ذریعے یہ ایک ورم ہے ورم کنویئر اس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے اس کو گھما کے پاورڈر کو آگے یہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے یہ آپ کوئی کپڑا نظر آ رہا ہے سامنے یہ سیکشن بلور ہے یعنی ہوا جو ہے اس کو کھینچتی ہے اوپر کی طرف پلاسٹر آف پیرس کو یہ دیکھیں اوپر کپڑا بند ہوا ہے وہاں سے سیکشن بلور نے لیا ورم کے ذریعے آیا اور اس کپڑے کے اندر اس کپڑے کے آگے یہ دیکھیں ایک اور لگی ہوئی ہے ورم لگا ہوا ٹھیک ہے یہ ورم جو ہے پاورڈر کو یہاں لے کے آتا ہے اور یہاں پہ بیگ بھر جاتے ہیں یہ سامنے خالی گٹو پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر پلاسٹر آف پیرس پچاس کلو بھ نار دیا جاتا ہے یہ سامنے کرنے پڑا ہوا لوکل میڈ کرنے پاکستانی میڈ اس کے اوپر وزن کیا جاتا ہے پچاس کلو پورا تو لنے کے بعد اس کو سلائی کر دیا جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سلائی مشین یہ سلائی مشین ہے اس سلائی مشین کے ذریعے اس کو سلائی کر دیا جاتا ہے بیک کو یہ سامنے اب اس کو جوڑ دیا گیا ہے سٹیک کر دیا گیا ہے یہ پاودر ہے یہ دیکھیں ہاتھ پہ بھی لگ رہا ہے گٹوں میں سے باہر نکل آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مزدور اس کو پانچ پانچ کی دس دس کی یا پندرہ پندرہ کی دھانک لگا دیتے ہیں اس کو دھانک بولتے ہیں سٹیکنگ کرنا یعنی جوڑنا دھانک کا مطلب ہے جوڑنا اور گنتی میں آسانی ہونا تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ اتنے کی دھانک ہے دس کی ہے تو ساری دس کی ہیں تو پھر کاؤنٹنگ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے پریشانی نہیں رہتی اس کے اندر وہ سامنے آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اس دروازے کی بیک سائیڈ پہ گاڑی لگتی ہے بیک ہو کے اس دروازے کے ساتھ یہاں سے مزدور بیک اٹھا کے اس دروازے کے ذریعے باہر نکل کے گاڑی پہ لوڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ڈالا ہے ٹرک ہے یا ٹرالا ہے تو بہت ایزی ہے یعنی ایک سائیڈ سے انپوٹ ہے دوسری سائیڈ سے آؤٹپوٹ ہے ادھر سے پتھر توڑ کے جبسم بنایا جاتا ہے جبسم کو کلل میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد پیکنگ کر کے یہاں پہ لگا دیا جاتا ہے یہ مزدور ہیں ان سے پوچھا گرمی تو کافی ہوتی ہے یہاں پہ لیکن دیکھیں مہنتی لوگ ہیں کام کرتے ہیں تو یہ ایک ہال کے اوپر آپ نظر ڈال لیں اتنا سا ہال چاہیے اس کاروبار کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھنے میں مشکل ہے لیکن جو لوگ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں رہے گا ایزی کام ہے یہ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو بھائی عبدالخالق کا نمبر بتاتا چلوں بعد میں بولنا جاؤں 0346 9551366 جو دوست ڈسٹیبیوشن لینا چاہیں اس بزنس کی معلومات لینا چاہیں بات چیت کرنا چاہیں تو بھائی عبدالخالق سے آپ بات کر سکتے ہیں کوشش کیجئے جا کر آپ کے وقت فون نہ کریں دن کے وقت فون کریں اچھے دوست ہیں اچھے بھائی ہیں انشاءاللہ ہیلپ کریں گے تو چلیں ویڈیو کو کانٹیڈیو کرتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں فیکٹری ہم نے وزر کی ہے تو یہ ہے کرک کا علاقہ زلہ کرک میں جٹا اسماعیل تو میری اطلاعات کے مطابق پاکستان میں سب سے فائن کوالٹی کا جپسم جو ہے یہ کرک میں ہی اویلیبل ہے ویسے پنجاب میں تونسہ جو ہے یہ علاقہ مشہور ہے پورے پاکستان کے اندر یہاں سے اچھی کوالٹی کا جپسم نکلتا ہے تو اس کی سویٹ ایبل جو جگہ ہے جہاں پہ اس فیکٹری کو لگایا جا سکتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں تونسہ اور کرک اور کرک کے گرد و نباہ میں کرک میں ویسے بھی کافی ساری فیکٹریان لگی ہوئی ہیں تونسہ میں بھی لگی ہوئی ہیں تو اس کے لیے جو جگہ ریکوائیڈ ہے یہ کم سے کم ایک کنال اور دو کنال اگر جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ جگہ کے کرائے بڑے کام ہیں پندرہ سے بیس ہزار روپے میں آپ کو مہانہ پہ یہ ایسی جگہ مل سکتی ہے اگر ٹرانس فارمر لگا ہو تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی لیکن اگر ٹرانس فارمر نہیں لگا ہو تو پھر آپ کو ٹرانس فارمر لگوانا پڑے گا جو کہ آپ کے لئے اضافی خرچہ ہوگا چھ سات لاکھ روپیہ میں بھی چار پانچ لاکھ روپیہ پانچ اک لاکھ روپیہ تو لازمی آپ کے لئے یہ لگ جائے گا ٹرانس فارمر میں مشینری کی بات کریں تو ہیمر کرشر ہے اس کے آگے کنویر ہے یہ سیٹ پانچ اک لاکھ روپیہ میں لگ جاتا ہے کلن ایک لگائیں گے تو پانچ لاکھ روپیہ کی لگے گی اس فیکٹری میں ہم نے دو وزٹ کی ہیں دو لگوائیں گے تو یہ دس لاکھ روپیہ کی ہیں پانچ ایم ایم چادر موٹی ہے اس کی یعنی اچھی خاصی ٹھیکنس ہے اس کے نیچے ٹمپریچر چلتا ہے اس کی فٹنگ وغیرہ جو ہے وہ بھی پچاس اکزار روپیہ لے جاتی ہے تو یہ آگے جو سکشن سسٹم ہے ائر سکشن بلوور سسٹم اور آگے کنویر لگی ہے ورم کنویر یہ ایک لاکھ روپیہ تقریبا اس پہ لگ جاتا ہے ٹولز وغیرہ جیسے کہ کانٹا وزن کرنے والا خالی بیگ ہو گئے سلائی مشین ہو گئی تو یہ چیزیں ایک لاکھ روپیہ اس پہ بھی لگ جاتا ہے کل ملا کے دیکھا جائے ایک کلن کے ساتھ تو گیارہ لاکھ روپیہ کی مشین ری ہے اور اگر اس میں ٹرانس فارمر کا خرچہ بھی ڈالیں تو سونہ لاکھ روپیہ اس کانٹ پہ لگ جاتا ہے انویسٹمنٹ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے اتنی بڑی بھی نہیں ہے درمیانی انویسٹمنٹ کا کاروبار ہے تو لیبر اس پہ چاہیے چار پانچ بندے ٹرالی پہ چاہیے ٹرالی کرائے پہ لے سکتے ہیں فی چکر کا حساب آپ جو انتہا کر سکتے ہیں وہ ٹرالی والے خود ہی اپنی لیبر آرینج کر لیں گے آپ کو پتھر توڑنے کے لیے چھوٹے پیسز میں ہیمر کرشر سے پہلے دو بندے چاہیے اس کے بعد دو بندے آپ کو پاورٹر ہٹانے کے لیے چاہیے چار بندے چار بندے پیکنگ اور لوڈنگ آف لوڈنگ کے لیے چاہیے آٹھ بندوں کی لیبر سے آپ کا کام چل سکتا ہے سٹارٹ میں آپ ڈیلی بیجز پر رکھ سکتے ہیں پر بیک کے حساب سے آپ ان کو دے سکتے ہیں پیسے تو یہ بھی اچھا ایک شدول رہے گا پرمنٹ نہ رکھیں ایک بندہ آپ کو سپروائزر پرمنٹ رکھنا پڑے گا جو ساری چیزوں کو اوبرال دیکھے گا اس کو پروڈکشن منیجر کہہ سکتے ہیں پروڈکشن سپروائزر کہہ سکتے ہیں وہ بندہ اس کام کو بیکھ سکتا ہے ایک آپ کو چوکیدار چاہیے جو آپ کی مشیندری راہ مٹیریل اور فینش مٹیریل کی حفاظت کرے گا ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں چوری کم ہی ہوتی ہیں ایک چھوٹی موٹی جو ٹولز اور مشیندری وغیرہ ہیں ان پر ذرا نظر رکھنے کے لیے ایک بندہ ہونا چاہیے کل ملا کے دس بندوں کا سٹاف جس میں کچھ ڈیلی ویجز ہیں سپروائزر اور چوکیدار جو ہیں یہ پرمنٹ ہوں گے تو اگر رننگ ایکسپنسز دیکھے جائیں تو بجلی کا ایکسپنس ہے کرایا ہے اور جو دو بندے آپ کے سٹاف کے پرمنٹ ان کو سیلری دینی ہے تو یہ ساٹھ سترہ زار روپیہ آپ کا جو ہے وہ اس پہ لگے گا اس کاروبار کو ویسے ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے یعنی ڈسٹیبیوشن سسٹم کے تحت دیا جاتا ہے مختلف جنوں میں ڈسٹیبیوشن دے دی جاتی ہے ایڈوانس میں لاکھ دو لاکھ پین لاکھ چار لاکھ روپیہ لے لیا جاتا ہے اس کے بعد پروڈکشن سٹارٹ کر کے ان کو میٹیریل بھیجیا جاتا ہے زیادہ پیسہ ڈسٹیبیوٹر کماتا ہے ساٹھ ستر روپے بیگ بڑی بات نہیں ہے تو اس میں خیال رکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو جب سم اچھا ملے سپلائی ٹائم پر ملتی رہے تو مشینری آپ کی خراب نہ ہو مینٹینس وغیرہ آپ ٹائم پر کرتے لڑکوں کو سیلری یا جو ان کے ویجز ہیں وہ ٹائم پر دیتے لیں تو اچھا چلتی ہے لیبر بھی زیادہ پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ لیبر کئی آ سکتے اس کے علاوہ پریشانی میں سمجھتا نہیں تو ان علاقوں کے جو دوست ہیں وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ویسے میں نے نمبر بتا دیا ہے آپ کو تو آپ اس پر رابطہ کر کے اگر دسٹیبیوشن لینا چاہے دسٹیبیوشن لے سکتے ہیں انپرمیشن لینا چاہے انپرمیشن لے سکتے ہیں اچھے دوست ہیں اچھے بھائی ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو بہتر تو یہی ہے کہ سٹارٹ میں کام کہیں جا کے دیکھ لیا جائے اسی کیا جائے گزر کر لیا جائے اس کے بعد سٹارٹ کیا جائے تو جب سب کے استعمالات بھی کافی سارے آپ تو سرجیکل وہ ہڈیا وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں پلاسٹر وغیرہ جو چھڑتا ہے وہی پلاسٹر آف پیرس گھروں میں چھتوں کی سیلنگ وغیرہ پلاسٹر آف پیرس سے ہوتی ہے لکھنے والے چاک پلاسٹر آف پیرس سے لکھے جاتے ہیں دہور میں کراچی میں راولپنی میں اسلام آباد میں پشاور میں بڑے شہروں میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ بھی کافی سارا یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے جو دوست کرنا چاہے اس کو ایزیلی کر سکتا ہے تو یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی میبھی آپ کو اچھی لگی ہو میبھی آپ کو اچھی نہ لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستوں کو پوچھوئے گا اچھی نہ لگے تو ڈسلائک کا بٹن موجود ہے ڈسلائک کیجئے گا آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد